سب سے ضروری جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں قائم کیے ہیں ان میں خامد اور بیوی سب سے بڑا رشتہ ہے سب سے اہم رشتہ ہے یہ پہلا رشتہ ہے جو اللہ نے قائم کیا حضرت آدم اور حوہ کے درمیان یہ آخری رشتہ ہے جو انسانوں میں قائم رہے گا جنت میں ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ جوڑا 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 جنت میں رہیں گے قریب قریب ہوں گے قریب قریب اپنی بیوی کے ساتھ ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ یہ رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے سب سے اہم رشتہ ہے قرآن نے جتنا اس رشتے پہ زور دیا ہے کسی رشتے پہ اتنا زور نہیں دیا والدین کی خدمت اور حقوق کے لیے چند آیات اولاد کی تربیت کے لیے چند آیات باقی رشتوں کے لیے تھوڑی تھوڑی آیات ہیں لیکن خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے سیکڑوں آیات ہیں پوری پوری صورت اتا رہی ہے صورہ تحریم خامد اور بیوی کا رشتہ صورہ طلاق خامد اور بیوی کا رشتہ صورہ نساء خامد اور بیوی کا رشتہ صورہ بقرہ آل امران اتنی تفصیل ہے اگر اس ساری تفصیل کو جمع کیا جائے تو وہ کئی سو آیات بن جائیں گے جس میں کہ اللہ تعالی اس رشتے کو گزارنا کیسے ہے وہ سکھاتا ہے ایک اس کی اہمیت کی وجہ سے ایک اس کی کمزوری کی وجہ سے اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ پہلا رشتہ اور آخری رشتہ ہے اس سے آگے نسل بنتی اس سے رشتے جنم لیتے ہیں اولاد ہوتی ہے تو یہی خامد بیوی ماں باپ بن جاتا آگے اولاد کی شادی ہوتی ہے تو یہی خامد بیوی دادہ دادی نانا نانی بن جاتے ہیں سات سسر بن جاتا اس سے سارے رشتے جنم لیتے ہیں اور دوسری اس کی کمزوری ہے باقی رشتے ٹوٹتے نہیں باپ اور بیٹے کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں چاہے تعلق اچھا ہو یا برا ہو بھائی اور بھائی کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں چاہے تعلق اچھا ہو یا برا ہو بہن بھائی کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں چاہے بول چال ہو یا بند ہو لیکن خامد اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے ایک لفظ پہ ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ حالت پیدا نہ ہو اور وہ صورتحال پیدا نہ ہو اسے کیسے نکلنا ہے اسے کیسے بچنا ہے صورتیں بھری پڑی زندگی کیسے گزرنی ہے صورتیں بھری پڑی اور بدقسمتی سے یہ رشتہ سب سے زیادہ اس وقت پس رہا ہے جتنا یہ اہم ہے اتنا یہ پس رہا ہے اور اس کی وجہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کہ وہیں باپ رہتا ہے وہیں ماں رہتی ہے وہیں بیٹا ہے وہیں اس کی بیوی ہے وہیں اس کی بہنیں ہیں تو ایک کھچڑی پک جاتی ہے کسی زب وقت میں یہ بہت اچھا سسٹم تھا کہ ایک دوسرے کے رشتوں کی پہچان تھی اور ایک دوسرے کے مددگار تھے لیکن اب یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک مصیبت بن چکا ہے کہ رشتوں کی پہچان نہیں اور جتنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اتنی لڑائیاں زیادہ ہوتے ہیں اس لئے آنے والی کا یہ حق ہے آنے والی کا یہ حق ہے کہ طیب کا باپ مالدار آدمی ہے یہ اس کی بیگم مطالبہ کرے کہ مجھے الگ رکھو میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کے ذمہ ہے یہ اس کو الگ گھر لے کر دے تاکہ اگر کوئی جھگڑا ہو تو دو میں ہو دس میں نہ ہو کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک کترے کی جو بات ہوتی ہے وہ موج بن جاتی ہے ایک تنکے کے بارے پر کی بات ہے وہ جنگل بن جاتی ہے اور خاص طور پر ساس اور بہو کا جو رشتہ ہے یہ بہت مسخ ہو چکا ہے یہ بڑا پیارا رشتہ ہے دولی میں بٹھا کے رخصت کر دے میرا گھر میری بیٹیوں سے خالی ہو گیا اب میں کسی کے بیٹیوں لے کے آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں یہ آنے والی سے اپنی ماں بنا لے تو یہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے لیکن ساس ہی سب سے نیگٹیف کردار ہے اور سوسر ہی سب سے نیگٹیف کردار ہے کہ یہ جانتے نہیں کہ میرے نبی کی زندگی کیسی تھی میرے نبی نے مدینے مدینے کے صحابہ کو انصار کہتے ہیں اور مکہ کے صحابہ کو مہاجرین کہتے ہیں تو ایک دفعہ میرے نبی نے اپنے مدینے والے ساتھیوں کی تعریف کرتے ہوئی یہ بات فرمائی کہ یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یعنی مدینے والے یہ بڑے حالی شان لوگ ہیں اب نے ان کی سنو کس بات پہ تعریف کی تحجت پہ نہیں نماز پہ نہیں جہاد پہ نہیں تبلیغ پہ نہیں ذکر پہ نہیں تلاوت پہ نہیں کہ یہ جو مدینے والے میرے صحابہ ہیں یہ بڑے زبردست لوگ ہیں ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی بہو بن کے آتی ہے تو اسے ذرا بھی فرق نہیں محسوس ہوتا کہ ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں اس آنے والی کو اتنا پیار دیتے ہیں اتنی محبت دیتے ہیں کہ وہ سمجھتی ہے کہ میں ماں باپ کے گھر ہوں میں سسرال میں نہیں ہوں لیکن ہمارے آج کے محول میں سسرال آنے والی بیٹی بچی کے لیے ایک جہنم بن جاتا ہے جہنم تانے بولیاں تنز تنقیدیں اور اس میں ایک بڑی وجہ ہے بچہ ماں پروان چڑھا تھی اللہ اس سے زندگی دیتا ہے اس کی گود میں پلتے پلتے بڑا ہوتا جب اس کی شادی ہوتی ہے اس کی محبت کا بہاو بیوی کے طرف ہو جاتا یہ طبعی چیز ہے فطری چیز وہ اپنی بیوی کو زیادہ توجہ دیتا ہے ٹائم دیتا ہے تو اس کی ماں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے وہ اس حسد کو پھر اس اپنی بہو کو تنگ کر کے نکالتا ہے کبھی بیٹے کے کان بھرے گی کبھی اس کی بیزتی کرے گی کبھی اس کو تانے دے گی کبھی کسی قسم کے تانے دے گی اس کے پیچھے کوئی جھگڑا تھوڑا ہے اسی نے اس کی اولاد کا اگلی نسل کا اس نے ماں بننا ہے اور اس آنے والی نے اس کی جگہ سنبھال نہیں اگر ترتیب کے مدیسے اللہ نے رکھا ہے کبھی بڑا پہلے جاتا ہے چھوٹا باد میں جاتا ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے گھر کی وارث ہے پھر اس کو زلیل کرتی ہے لا شعوری حسد کی وجہ سے اس کی بہنوں کا رویہ بدل جاتا ہے اس کے والد کا رویہ بدل جاتا ہے وہ اس لا شعوری حسد کی وجہ سے اس لیے شریعہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کا بھلا کرے ان کی ثقافت ہے جب تک لڑکا الگ گھر نہیں بنایا گا شادی نہیں کر سکتا چاہے کرائے پہ لے چاہے اپنا لے ایک کمرے کا گھر ہو لیکن الگ ہو تب اس کی شادی ہوگی ورنہ شادی نہیں ہوگی ان کی کھچڑی نہیں بنی ہوئی ان کی لڑائیاں ایسے نہیں ہوتی ہیں جیسے ہماری سارا دن ایک لڑکا لڑکی آپس میں الچ گئے چھوٹا مسئلہ ہے لیکن ساتھ ماں بھی اُلج گئی باپ بھی اُلج گیا بہنیں بھی اُلج گئے چاچے بھی آگئے مامیں بھی آگئے دادے بھی آگئے نانیں بھی آگئے اُتھے تو سوٹے چل گئے اگر یہ اس کو گھر لے کے نہیں دے سکتا تو اس کے ذمہ ہے اس کو قرائے پر لے کر لے اس کے بھی حمد نہیں ہے تو گھر میں ایک پورشن الگ کر دیں اس کا کچن بھی الگ ہو اس کا رہنہ بھی الگ ہو تاکہ اس میں کسی کا دخل نہ ہو وہ اور اس کا خامد خامد اور اس کے بیوی اپنی زندگی شروع کریں وہ اتنے بھی نہیں رکھتا ہے مسارے ایک جیسے نہیں ہوتے ایک کمرہ ایک کچن ایک ٹائلٹ یہ آنے والی لڑکی کا حق واجب ہے یہ حق واجب مشتر کا کچن ہوگا تو لڑائیاں ہوں گے مشتر کا واشروم ہوں گے تو لڑائیاں ہوں گے اور اگر یہ اس کی بھی حمت نہیں رکھتا کہ کمرہ بھی نہیں الگ کر سکتا واشروم نہیں دے سکتا کچن نہیں دے سکتا تو پھر یہ شادی نہ کرے روزے رکھے تھے تسبیح پڑے کہ زیدہ دینوں برباد نہ کرے کسی کو بیٹی ہاتھ میں دے دے دینا کوئی آسان کام ہوتا اور آتے ہی اس کو سولی پہ چڑھا دینا اور اس کو تانے دے دے کے تباہ و برباد کر دینا اس میں دیندار اور دنیا دار دونوں برابر اس میں داڑی والے کلین شیف دونوں برابر اس میں پردہ دار عورتیں اور بے پر دونوں برابر آگ لگی ہوئی ہے آگ لگی ہوئی ہے آگ لگی ہوئی ہے بھائیو اپنے رشتوں کو آباد کرو میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ رشتوں کو آباد رکھنا ہے تو صرف ایک چیز سے آئیے صرف ایک چیز صرف ایک چیز صرف ایک چیز سے ہر رشتہ آباد ہو جائے گا وہ ہے ایک دوسرے کو برداشت کر یا وہ ہیں میرے نبی کے اخلاق یا وہ ہے ایک دوسرے کی تعریف ہوسط لفظائی یا وہ ہے ایک دوسرے کو تنظر تانے سے بچانا ان سیکڑوں آیات کا میں دو لفظوں میں خلاصہ بتا دیتا ہوں جو اللہ نے خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے آیات صرف دو لفظوں میں سارا بتا دیتا ہوں صرف دو لفظوں میرا اللہ کہتا ہے نساؤکم حرثلکم فاتو حرثکم اننا شیط تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں کاشتکار زمیدار اپنی کھیتی کو کیسے پالتا ہے یہاں تو کراچی تو زرائی شہر نہیں ہے ہم تو پنجاب کے رہنے والے ہیں تو ساتھی زراد چلتی ہے اگری کلچر چلتا ہے لیکن اپنے گھروں میں پودے لگائے ہیں پھولواری لگائی ہے پھول لگائے ہیں کسی نے کوئی پھلدار ترخت لگایا ہوا ہے تو اس درخت کو اس گھاس کو اس پھولواری کو کس طرح ہم لے کے چلتے ہیں پانی کے ضرورت پانی لگاؤ کھات کے ضرورت کھات لاؤ سپریے کے ضرورت سپریے لاؤ پھل نہیں دیا تو پریشان بیٹھے ہیں پھل نہیں آرہا کوئی وجہ تلاش کرو یہ ہے ہمارا روح کبھی دیکھا میرا زمیدار گھرانے سے تعلق کہ بھئی آم نے پھل نہیں لیا اور زمیدار نے ڈنڈا اٹھا کے آم کی پٹائی شروع کر دی تیری ایسی تیسی تو پھل نہیں لیا لٹر مارو اسنو ڈنڈا اٹھا شروع کر دی کیا جلا ڈا اٹھا روح